مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے موہ سے کہا کہ ہم نے گھر بار چھوڑے اپنے کام چھوڑے اہدے چھوڑے بڑے بڑے وزارتیں چھوڑی ہیں یہ سب چھوڑ کے ہم پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہوئے ایک ایسی پارٹی میں شامل ہوئے جس کا اپنے جھنڈہ بھی پاکستان کا ہی جھنڈہ رکھا ہم نے ایجنڈہ عوام کا ایجنڈہ رکھا عوام کے مسائل پہ ہم یہ ساری سیاست کر رہے ہیں اور عوام کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کھانا پینا کیسے چل رہا ہے کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے پی ایس پی کی جھنڈہ تو دیکھیں جھنڈہ ہماری پارٹی کا موجود ہے جو ایلیکشن کمیشن میں جمع ہے جو قانونی ضرورت ہے وہ ہم نے پورا کی ہے اور پاکستان کا جھنڈہ اٹھانا وہ ہمارے دل کا فیصلہ ہے ہماری شان ہے وہ ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے کل کو آپ کہو کہ قومی طرح نہ مت پڑھو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو پاکستان کا ایجنڈہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے اور رہی روٹی کھانا تو یار ایک غریب آدمی روٹی تین وقت کی روٹی ہم کون ساتھ سونے کے چمچ میں کھا رہے ہیں جس میں کروڑا روپے خرچ ہوگا بھائی پارٹی چلانے کے لیے ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہے ہم نے پبلک کیا اس کو اکاؤنٹ کھولا ہے باقیدہ اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو لوگوں کو ہائیلیٹ کیا ہے لوگ مدد کرتے ہیں لوگ دیتے ہیں اس میں ڈونیشن ڈالتے ہیں اس کی آرڈٹ ہوگی سب چیزیں سامنے آئیں گی اب الیکشن میں جانا پڑے گا ہاں الیکشن میں جائیں گے یقینا لوگوں سے ڈونیشن لیں گے نا لوگ ڈونیشن دیتے ہیں نا بتیں نہیں لیں گے کسی کی جان کو اب ابال میں نہیں ڈالیں گے